ہلو دوستوں آپ کا سواگت ہے اویو ڈیک اٹمی چینل کے ورک فرم ہوم ویڈیو سیریز میں ہمارا چینل آپ کے لئے پارٹ ٹائم ورک فرم ہوم اور فری لانس جوب پر انفرمیٹیو ویڈیوز بنا کر آپ کے لئے لاتا ہے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کہ گھر سے کام کرنے یا ورک فرم ہوم کے لئے ہم اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھ سکتے ہیں بس آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق تاکہ آپ کو ورک فرم ہوم پر بلکل صحیح اور آثنٹک جانکاری مل سکے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اویو دیارہ بنائے گئے ورک فرم ہوم پارٹ ٹائم اور فری لانس جوب کے جتنے بھی ویڈیو ہیں ان کے لنک ہم نے ڈال دیئے ہیں اسے آپ ضرور دیکھیں تو دوستو آئیے ہم اپنے آپ کو ورک فرم ہوم کرتے ہوئے کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھ سکتے ہیں اس کے لئے چرچہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو گھر ہوتا ہے اس کا ہر کمرہ یا ہر کونہ کسی خاص ویسیس کاری کے ادیس سے ڈیزائن ہوتا ہے اور ہم ہر جگہ پہ ہر کام نہیں کر سکتے جیسے بیڈروم میں سوتے ہیں کار پارکنگ کے لئے جو گراج ہوتی ہے اس میں کار پارک کرتے ہیں اور رسوئی میں ہم کھانا بناتے ہیں اور ڈائننگ ایریاز میں ہم ڈائن کرتے ہیں تو یہی بات ہے کہ ہم جب کوئی جگہ جو ہے اس پہ جو ہمیں جو کتیویدی کرنی ہوتی ہے اس پہ ہمیں اپنا سب کچھ سیٹ اپ کرنا پڑتا ہے ایک طرح سے تیار کرنا پڑتا ہے تو ہمیں بھی ہم جو کام کر رہے ہیں گھر سے تو ہمیں اپنے ویویسائی کے انصار اپنے کاری کے انصار اپنے ریکوائرمنٹ کے انصار جو ایک جگہ ہے اس کا چین کرنا پڑتا ہے اور وہ جگہ جو ہے ہمارے جو اپنی کام ہے اس کو ادھکتم دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے پربندھن کو دھیان میں رکھتے ہوئے چُنا جانا چاہیے اور یہ جو چھتر ہے جو کاریت چھتر جو ہم اپنے لیے گھر پہ نردھاریت کرتے ہیں اس کو بہت بسترت کاریالے ہونے کے عوشکتہ نہیں ہے پر صدھارن طرح سے وہاں ہمارا ڈسک لگ سکے وہاں ایک کورسی لگ سکے وہاں ہم اپنے ٹیلپون اور نیٹ کنیکشن کرسکیں ہم اپنا لیپ ٹاپ اور جو کام کرنے کی فائلیں ہیں یا کوئی چیز ضروری چیز ہے وہ سب چیز ہم آرام سے وہاں رکھ سکیں اور اس پر فوکس ہو کر کام کرسکیں تو بھئیہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ اگر ہم ورک فم ہوم کرتے ہیں اور ہم کو اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے تو سب سے پہلا کام ہے کہ گھر میں ہم اپنے لیے ایک ایسا ستان چنیں جہاں سے بیٹھ کر ہم اپنے کاریالے کا کام یا جو بھی کام ہم ورک فم ہوم سے کر رہے ہیں وہ گھر سے کر سکیں فوکسٹ ہو کے اور فیل اٹ آفیس ہو کے اور وہاں پہ ہمارے کام کرنے کے لیے ہماری موہمنٹ کے لیے ہماری ساری جو ٹیکنیکل بیوستہ ہے اور جو ہماری فائل وائل رکھنے کی چیزیں ہیں وہ سب وہاں پہ رکھی جا سکیں اور ہم ایٹ فیل ان آفیس کر سکیں اپنے آپ کو گھر سے تھوڑا الگ کر سکیں اور ہم محسوس کر سکیں اور اپنے آپ کو کام میں موٹیویٹڈ اور فوکسٹ رہ سکیں جو دوسری مہتپون بات ہے وہ ہے اپنے آپ کو اگر آپ ورک فم ہوم میں موٹیویٹڈ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے کاریوجنا بنانا یعنی کی ورک شیدل ڈراؤ کرنا چونکہ جب آپ گھر سے کام کرتے ہیں تب آپ کا کوئی مونیٹر نہیں ہوتا کوئی آپ کی مونیٹرنگ نہیں کرتا آپ اپنی مونیٹرنگ خود کرتے ہیں اس لیے اپنے کو اور اپنے کام کو ٹریک پر رکھنے کے لیے آپ کو اپنا ایک ورک شیدل یا کاریوجنا بنانا چاہیے یا بنانا پڑتا ہے اور کام کے لیے نشچت سمیں نیردھارت کرنا چاہیے اور اس کے انسار ہی کام کو ختم کرنا چاہیے جب آپ ایک بار کاریوجنا بنانا لیتے ہیں تو آپ کو اس کاریوجنا پہ ٹکے رہنا چاہیے جب آپ گھر سے کام کرتے ہیں تو آپ کے وچلت ہونے کا یعنی کہ ڈسٹریکٹ ہونے کا بہت ساری سمبھاونا ہوتی ہے اور آپ بڑی آسانی سے وچلت ہو جاتے ہیں جب سمیں سیما تیہ کرتے ہیں اور سمیں سیما میں آپ اپنے کام کو پورا کرتے ہیں تو آپ کی ورک پروڈکٹیوٹی بنی رہتی ہے آپ کی کامیابی اس بات پر بھی نربھر کرتی ہے کہ آپ نے سمیں کو کتنی کشلتہ سے مینج کیا ہے گھر سے کام کرتے ہو آپ کو اپنے کاریے سوچی میں کاریے کو پراتھ مکتہ کے انسار لکھنا چاہیے اور جو کام سب سے ضروری ہے اسے سب سے پہلے ختم کرنا چاہیے اور جو اس سے کم یا اس سے زیادہ کم ہیں اس کو اسی کرم میں ختم کرنا چاہیے یعنی آپ گھر سے کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک کالینڈر کو یوز کرنا چاہیے جس میں آپ کو اپنا پوائنٹمنٹس ورکنگ آرز اور ڈیڈلائن سب ریکارڈ کرنا چاہیے کوئی اگر ایمپورٹنٹ ایونٹ ہونے والا ہے تو وہ آپ کو اپنے کالینڈر میں مارک کر دینا چاہیے تاکہ آپ کو صحیح سمیہ پر ریمائنڈ ہو جائے اور آپ سے ایمپورٹنٹ ایونٹ نہ چھوٹے تو دوستو اگر آپ اگر آپ اس دوسرے کاری کو فالو کرتے ہیں تو آپ گھر سے کام کرتے وقت بھی بہت ہی اورگنائزڈ اور موٹیویٹڈ رہتے ہیں گھر سے کام کرتے وقت اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے جو ایک اور کام ہے وہ ہے کام سے بریک لینا کام سے بریک ضرور لینا چاہیے اس سے آپ ریلیکسڈ محسوس کرتے ہیں کارے کے پرتی جو آپ کا جنون ہوتا ہے وہ آپ کو کڑی محنت کرنے کے لیے پریریت کرتا ہے آپ بہت سارا کام جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ تھک جاتے ہیں آپ برن آؤٹ محسوس کرنے لگتے ہیں آپ کام کو ختم کرنے کی جو ہوڑ ہے اسے خود کو اسٹریس کر لیتے ہیں کام کے اوورلوڈ سے آپ کی گلتیاں کرنے کی سمبھاؤنائیں بڑھ جاتے ہیں اور اس لیے آپ کو کام میں سمیہ سمیہ پر بریک لینا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھ سکیں اور اپنی پروڈکٹیویٹی کو بنائے رکھ سکیں دوستو آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بڑا پروچساہن ہے تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہی ہے آپ کے کمنٹس کو میں خود دیکھتا ہوں اور جواب دیتا ہوں اس لیے آپ اپنے کمنٹس لکھ کے بھیجیں تاکہ میں آپ کی ویچاروں کو سمجھ کر آپ کے ضرورت کے اچھے ویڈیو بنا سکوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا لاب اٹھا سکے سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں سبسکرائب کریں